اسلام علیکم فرنڈ سواگتہ آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مٹیریل میں آج کا ویڈیو ٹینت کلاس کے سٹڈنس کے لیے جس میں میں سوشل سائنس کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ زیرو پہ ہو ہیرو بننے کی کوشش کیسے کرنی آپ نے ہنڈرڈ میں سے ہنڈرڈ مارکس کیسے اچیو کرنے جو سٹڈنس بھی ہنڈرڈ میں سے ہنڈرڈ مارکس لانا چاہتے ہیں تو وہ یہ سمجھے ان کے لیے گیز پیپر یہی ہے جو چیزیں میں بولوں گا وہ سب اچھے سے پڑھنا اب سوشل سائنس میں آپ کو جیسا کہ دو مانت ہی بچے ہوئے اگزام کو سافٹ زون کے سٹڈنس کو ہارٹ زون کے سٹڈنس کو تھری مانت سے وہ بھی اس کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں تو آپ کو زیادہ ریوائز بھی ہو جائے گا اب آپ کو سٹڈی کیا کرنی ہے کیا چیزیں سکپ کرنی ہے کیونکہ سیل بس آپ کا آیا ہے بہت سے چیزیں سکپ ہوئی ہیں تو فل ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا جیسا کہ کل میں نے سائنس پر ویڈیو بنایا تھا اگر ابھی تک نہیں دیکھا ہے لنک ڈسکرپشن میں وہ آپ دیکھ سکتے ہو اب سوشل سائنس کا ایسی ویڈن ٹو ڈیز میں سب بھی جو بھی سبجیکٹ سے سب کا ایسے ویڈیو کور کر دوں گا فل آپ کو پیپر بیٹرن بتاؤں گا کیا پڑھنا ہے کیا چھوڑنا ہے کیا کچھ آپ کے لیے خاص رہنے والے ہیں سب کو ڈیٹیل میں جاننے کے لیے آپ نے یہ ویڈیو in tex دیکھنا ہے تو یہاں پر میں آپ کو دیٹیل میں سمجھاؤں گا کیا آپ کو مارکس دستببوشن یونٹ وائز کیا رہنے والی ہے سبجیکٹ وائز کیا رہنے والی ہے آپ کے لیے پاس مارکس وغیرہ کیا رہنے والے ہیں انٹ لانگ میں آپ نے جیدہ کس پر فوکس کرنا ہے شارٹ میں آپ کو زیادہ کس پر فوکس کرنا ہے یہ سب چیزیں یہاں پر میں بتاؤں گا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل سائنس کا یا ہمارا ٹارگٹ ہے اس سوشل سائنس کا ہنڈرڈ میں سے ہنڈرڈ کیسے لائیں دیکھو آپ کا جو ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں وہ ہنڈرڈ مارکس ہوتے ہیں جس میں آپ کو انٹرنل ٹوانٹی مارکس ہوتے ہیں اس کے لئے آپ کو الگ سے پریکٹیکل یا باقی جیزیں دینی پڑتی ہیں انٹرنلی سب کچھ ہوتا ہے ان تھیوری کا جو جے کے بوس لیتا ہے وہ آپ کو ایٹی مارکس کا ہوتا ہے اس میں پاس مارکس آپ کے ٹوانٹی سکس ہوتے ہیں اگر ہم مارکس ڈسٹروبوشن کی بات کریں مارکس ڈسٹروبوشن پولٹیکل سائنس آپ کا ٹوانٹی مارکس کا آئے گا جیگرافی آپ کو ٹوانٹی مارکس کی ہسٹری آپ کو ٹوانٹی فائف مارکس کی ایکنومکس ڈزاسٹرین منیجمنٹ وغیرہ فیفٹین مارکس کا اب اگر ہم دیکھیں یونٹ وائز پہلے پھر آپ کو یہاں پر پیپر بٹر نہ بتاؤں گا اور یونٹ میں کیا کیا پڑھنا ہے وہ بھی بتاؤں گا جیسا آپ بھی بتاؤں گا پاؤر شیرنگ فائف مارکس کی ہے اب اس میں کون کون سے کوچنا سکتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا پولٹیکل سائنس میں پاؤر شیرنگ فائف مارکس کی فیڈرالیزم فائف مارکس کا جینڈر لیجن ان کسٹ ثری مارکس کا پولٹیکل پارٹیز ثری مارکس کا آؤٹکمز آف ڈیموکریسی ٹو مارکس کا تو ایڈنڈم میں آپ کو جمعین کشمیر کے بارے میں آئے گا وہ ہے ٹو مارکس کا جگرافی میں ریسورسز ان ڈیولوپمنٹ فائف مارکس کا اگری کلچر فائف مارکس کا منرلز انڈ انرڈی ریسورسز فور مارکس کا منیفیکسرنگ انڈسٹریز ثری مارکس کی لائف لائنز آف نیشنل ایکانمی ثری مارکس کی تو ایسے اگر ہم دیکھیں ہسٹری کی جو آپ کو یہاں پر ٹوانٹی فائف مارکس کا ٹوٹل ہے رائز آف نیشنلزم ان یورپ سکس مارکس کا نیشنلزم ان انڈیا فائف مارکس کا اب یہاں پر یہ دو یونٹ ہیں دا میکنگ آف آ گلوبل وولڈ یا پھر دا ایج آف انڈسٹریلیزیشن ان دو میں سے آپ نے ایک بننا ہے کیونکہ آپ کو جو بھی کوشن آئے گا آر میں آئے گا اگر تھری مارکس کا ایک کوشن آئے گا تو ایک یہاں گلوبل وولڈ سے آئے گا دوسرا یہاں پر ایج آف انڈسٹریلیزیشن سے آئے گا ٹو مارکس کا ہے تب بھی یہاں پر آر میں ہوگا فائف مارکس کا ہے تب بھی آپ کو آر میں ہوگا یہ ٹوٹل آپ کو سکس مارکس کا بنتا ہے پرنٹ کلچر ان مارڈرن وولڈ آپ کو فائف مارکس کا تو اس کے چانسز ہیں کہ آپ کو یہاں سے می بھی پیسے جائے اب ہم دیکھتے ہیں پہلے پیپر بیٹرن پھر ہمیں پتہ چلے گا کتنے شارٹ ہیں کتنے لانگ کوشن ہیں شارٹ کہاں سے لانگ کہاں سے آ سکتے ہیں پیپر بیٹرن میں ہمارا سیکشن اے ویری شارٹ آنسر ٹائپ کوشن ہوں گے ٹوٹل ٹوانٹی کوشن ہوں گے ہر کوئی کوشن آپ کو ون مارکس کا ہوگا تو یہاں پر آپ کو بنیں گے ٹوانٹی مارکس تو یہاں پر جو کوشن ہوں گے آپ کو یا تو ڈیفنیشن پوچھی جائے گی یا آپ کو ایم سی کیوز ہوں گے یا فل اندہ بلینگز بغیرہ ہوگا سیکشن بھی یہ آپ کا شارٹ آنسر ٹائپ کوشن جو آپ کو تھری مارکس والے ٹین کوشن ہوں گے تو ہوگے تھرٹی مارکس اب یہاں پر آپ کو جو تھری مارکس والا کوشن ہے وہ میکزیمم زیادہ زیادہ اگر تھٹی مارکس لکھو گے آپ کے لئے انف ہے تو اگر آپ تھٹی مارکس والے بھی نکل جائیں گے آپ کو یہ والے بھی نکل جائیں گے ٹوٹل آپ کے ففٹی مارکس نکل جائیں گے صرف شارٹ شارٹ یاد کرتے ہوئے پھر آپ کا سیکشن سی میں لانگ کوشن آئیں گے جو آپ کو فائف مارکس ایچ ہوں گے ٹوٹل فائف کوشن ہوں گے تو اگر ہم بات کر رہے ہیں ٹوٹل فائف میں سے ایک کوسٹن ہوگا پیسیج بیسٹ آپ کو ایک پیسیج آئے گی وہاں سے آپ کو لکھا ہوا ہوگا کچھ اور آپ کو ایڈ دے انڈ آنسر کرنے اس کے چانس سے وہ پرنٹ کلچر جو ہسٹری کا یونٹ ہے وہاں سے آنے کے تو باقی آپ کو یہاں پر لانگ کوسٹن جو ہیں یاد کرنے کے لیے وہ بچے فور تو فور کوسٹن آپ کو صرف لانگ آئیں گے باقی سب آپ کو شارٹ مارٹ آئے گا تاکہ آپ کو زیادہ پڑھنا نہ پڑے لنگ دی زیادہ نہ پڑھنا پڑے اب آپ کو سیکشن ڈھی آپ کا ہے جس میں 3 آپ کو جیگرافی کے 2 آپ کو پولٹی کے جیگرافی میں جیسا کہ آپ کو پتہ یہاں پر بتائیں گے کونسی چیز کی یہاں پر کونسی چیز کہاں منفیکچر ہوتی ہے کونسی چیز کہاں اس کی یہاں پر زیادہ بنتی ہے کیا کچھ ہوتا ہے وہ جیگرافی میں آئے گا پولٹیکل کی جو 2 کوسٹن ہوں گے وہ آپ کو پورے ورلڈ کے بیسز پر ہو سکتے ہیں کونسی کنٹری کہاں پر ہے یا یہ کنٹری یہاں پر ہے اس کا نام کیا ہے تو ایسے ایسے کوسٹن آپ کو ہوں گے یہ ہوا آپ کا پیپر پیٹرن اب اس پیپر پیٹرن کے حساب سے جو آپ کو لانگ کوسٹن آئیں گے وہ صرف 4 آئیں گے کیونکہ یہاں تو ہنٹ 25 مخت 1 ایک پیسے جائے گی تو آپ کو جو یاد کرنا ہے لانگ کوسٹن میں وہ آپ کو صرف 4 یاد کرنے زیادہ آپ نے اپنا فوکس جو ہے وہ رکھنا ہے شارٹ وارٹ پہ اب جو شارٹ کوسٹن ہیں وہ کہاں سے آ سکتے ہیں اگر ہم ایکسپلین کریں گے یونٹ وائز وہاں آپ کو سب سمجھا جائے گا اگر ہم ایکسپلین کریں فل کون کون سے ٹاپک آپ کو ہیں سیل بس میں پولٹیکل سائنس جیسا کہ 20 مارکس کا ہے پاور شیرنگ پہلا یونٹ 5 مارکس کا ہے تو 5 مارکس میں پاور شیرنگ میں کیا کیسے آپ کو چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں ایس پر سیل بس آپ کو یہ چیزیں اچھے سے پڑھنی ہیں جیسا کہ آپ کے پاس جو بھی نوٹس ہیں اگر اس میں سری لنکا بیلجم ان کے بارے میں کیس ٹیڈیز جو بھی ہے وہ آپ نے اچھے سے پڑھنا ہے یہ پڑھنا ہے یہ پوری جو بھی فارمز آپ نے پڑھی ہوں گی وہ پوری آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ یہاں سے آپ کو 5 مارکس کا کوشن نہ سکتا ہے تو سیل بس میں آپ کو یہ چیزیں ہیں یہی چیزیں پوچھی جائیں گی اب اگر ہم بات کر رہے ہیں فیڈرلیزم کی فیڈرلیزم بھی آپ کو 5 مارکس کا ہے یہاں پر بھی آپ تھوڑا لانگ یاد کر سکتے ہیں تو یہاں پر ان کو اچھے سے پڑھنا ہے جو بھی آپ کے باس نوٹس ایوالیبل ہیں جو آپ نے سکول سے پڑھا ہے کوچنگ سے پڑھا ہے جو چیزیں بھی پڑھی ہیں جو بھی ان کے ریلیٹر کوشن ہیں وہ سب ہی یاد کر دینا اور پھر آپ کو 3 مارکس کا ہے جو بھی کوشن آپ یاد کرو گے وہ 30 وٹ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ یا تو آپ کو 3 مارکس کا کوشن آئے گا یا تو 1 مارکس والے کوشن آئیں گے جو بھی آپ کے پاس نوٹس ایوالیبل ہیں سکولیٹر پڑھو کمیونلزم اینڈ پولٹکس یہ پڑھو کاسٹ اینڈ پولٹکس یہ پڑھو آپ نے اس سیل بس میں سے یہ چیزیں پڑھنی ہیں پولٹکل پارٹیز بھی آپ کو 3 مارکس کی ہی ہے یا تو direct 3 مارکس کا کوشن آئے گا تو اس کے لئے آپ نے جو بھی یہاں پر کوشن یاد کرنے 30 وٹ تک ہی یاد کرنے تو جس میں why do we need political parties how many parties should we have national political parties state political parties challenge to political parties how can parties be reformed تو یہ چیزیں آپ نے اچھے سے دیکھنی ہیں 2 مارکس کے لئے آپ کو outcomes of democracy اس میں کیا ہے اب یہاں پر کیا کرنا آپ کو 2 مارکس کا ہے یہاں پر تو آپ کو یہاں پر chances ہیں 1 مارکس والے question آنے کے دو کوشن ہیں کہ 1-1 مارکس کے کیونکہ 2 مارکس کا تو آپ کو یہاں پر ہے ہی نہیں تو جو بھی آئے گا 1-1 مارکس کا آئے گا اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے basic چیزیں پڑھنی ہیں یہاں سے definition بھی آ سکتی ہے یہاں سے آپ کو MCQ بھی آ سکتا ہے یہاں پر آپ کو فلندہ بھی لینکس آ سکتا ہے تو جو بھی یہاں پر available ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کے رکھنا اس میں ساتھ میں اور بھی ہے dignity and freedom of citizens اس میں ایڈنڈم میں 2 مارکس کا یونٹ آپ کو تجمعو انڈ کشمی ری ارگنیزیشن ایک 2019 اس کے بارے میں آپ نے اچھے طریقے سے basic چیزیں پوری پڑھنی ہیں پھر آپ کہتا ہے جیگرافی جیگرافی میں آپ کو total جیگرافی 20 مارکس کا ہے جس میں آپ کو resources in development 5 مارکس کا یونٹ ہے جس میں آپ کو کیا کیا چیزیں پوچھا سکتی ہیں یہاں پر آپ تھوڑا لانگ والے یاد کر سکتے ہو development of resources resources planning in india land resources land utilization اس میں آپ کو جو جو بھی چیزیں یہاں پر یہ سیل بس میں پوری پڑھنی ہیں اب آپ کے پاس جو بھی نوٹ ہیں development of resources کا جو بھی نوٹ ہے پورا پڑھو resource of planning in india پورا پڑھو land resources کا جو بھی نوٹ ہے پڑھو land utilization کے بارے میں پڑھو land use pattern in india پڑھو land degradation and conservation measures پڑھو soil as a resource پڑھو classification of soil پڑھو soil region and soil conservation پڑھو جو بھی آپ نے اس کے پاس نوٹس ہیں اس کو اچھے طریقے سے پڑھو پورے نوٹس کو agriculture آپ کو five marks کا ہے یہاں آپ کو five marks کا کوشش نہ سکتا ہے تو آپ نے land question یاد کرنا ہے types of farming جو بھی types آپ نے پڑھی ہیں آپ کے سیل بس میں types of farming ہے تو آپ کی بک میں جو جو types of farming ہیں پوری پڑھو cropping pattern پورا پڑھو measure crops کون کون سے وہ پورا پڑھو technological and institutional reform یہ اچھے سے پورا پڑھو جو بھی reform سے اب technological and institutional reform کس کے agriculture کے یہ آپ نے پورا پڑھنا ہے mineral and energy resources four marks کا ہے mineral کیا ہوتا ہے mode of occurrence of minerals furious and non-furious minerals non-metallic minerals rock minerals conservation of minerals یہ چیزیں اچھے سے سمجھو اور اچھے سے پڑھو پھر آپ کو اسی میں energy resources میں دو چیزیں ہو رہا تھے ہیں conventional and non-conventional and conservation of energy resources سب کچھ اچھے سے پڑھ گے رکھو اب یہاں پر three marks کا unit ہے manufacturing industries یہاں آپ maximum جو بھی کوچھ انجات کرو 30 ور سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے جہاں تو three marks کا آئے گا یہاں آپ کو basic one-one marks کے question آئیں گے جہاں سے اب پوچھا کیا جا سکتا ہے importance of manufacturing industrial location classification of industries spatial distribution industry pollution and environmental degradation control of environment degradation تو یہاں پر آپ کو یہ چیزیں پوچھی جائے سکتی ہیں end آپ کو three marks کا lifelines of national economy آئے گا یہاں بھی آپ کو maximum جو بھی یاد کرنا ہے 30 ورز سکھ یاد کرنا ہے transport roadways railways pipelines waterways airways communication international trade tourism as a trade یہ چیزیں پوری اچھے سے پڑھنی ہیں history کی بات کریں history میں آپ کو the rise of nationalism in Europe جو ہے six marks کا unit ہے اس میں یہ چیزیں یہاں پر آئیویلیبلیں اچھے سے پڑھنی ہیں جیسا کہ french revolution and the idea of nation making of nationalism in Europe اس میں جو جو ہے پورا اچھے سے پڑھو the age of revolution 1830 سے 1848 تک جو جو آپ کو ہے پورا پڑھو the making of Germany and Italy اس کے بارے پڑھو visualizing the nation nationalism and imperialism یہ اچھے سے پڑھو پھر آپ کا next unit جو ہے وہ ہے nationalism in India تو nationalism in India جو ہے اس کو بھی آپ نے اچھے سریعے سے تیار کرنا ہے جیسا کہ the first world war خلافت in non-corporation movement پھر آپ کے differing strands within the movement non-corporation movement in Jammu and Kashmir towards civil disobedience the sense of collective belonging cultural awakening and growth of nationalism in Jammu and Kashmir region جو بھی یہاں پر آپ کے باس notes ہیں ان کو اچھے طریقے سے define کرو کیونکہ long question یہاں سے بھی آسکتا ہے and یہاں جو آپ کا ہے میں نے آپ کو پہلی بولا تھا دو unit ہیں ایک تیار کرنا ہے یا تو آپ نے یہ پڑھنا ہے یا آپ نے یہ پڑھنا ہے دو میں سے ایک تیار کرو دونوں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے دو میں سے صرف ایک پڑھنا ہے تو آپ کو جو easy لگے وہی پڑھو اب جو اگر in the making of global world پڑھوگے تو ان کے یہ topics پڑھو and اگر آپ the age of industrialization پڑھوگے تو اس میں سے یہ topic پڑھو جو یہاں پر mention ہیں تو آپ کی مرضی ہے آپ کو جو آسان لگے وہی پڑھو پھر آپ کا print culture in modern world اس میں chances ہیں آپ کو پیسے جا سکے کیونکہ زیادہ آپ کو ایک پیسے جاتی ہے 5 marks کے پیسے جہاں سے آنے کے chances ہیں پھر بھی basic چیزیں تھوڑا اس کا دیکھ کے رکھو یہ بہت بڑا unit ہے growth of press in jane کے تک ہے پھر آپ کا یہاں پر last اس میں last آتا ہے post independence era جمعہ و ان کشمیر ان فیز ثرڈ فیز اب ان فیز میں جیسے 1947 سے 1965 ہے اچھے طریقے سے سبھی فیز جو بھی اس میں ہیں سب پڑھو 1965 سے 1982 تک پڑھو ثرڈ فیز بھی اچھے طریقے سے پڑھو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا economics and disaster management کی total 15 marks جس میں آپ کو پہلا unit ہے understanding jane کے economy وہ ہے 5 marks کا contribution of major sectors in jane کے economic importance of primary sector agricultural allied sector major crops livestock horticulture fisheries forest mining and quarrying economic importance of secondary sector یہ چیزیں آپ کو آ جاتی ہیں first unit میں ساتھ میں دو topic اور economic importance of territory sector hurdles in economic development پھر آپ کا next unit آتا ہے employment generation 5 marks کا یہ بھی ہے potential and scope for employment generation special industry initiative of jane کے towards employment initiative and sectoral initiatives taken by the government for employment یہ آپ کو ساتھ میں آ جاتا ہے پھر آپ کو protecting ourselves from disaster جو 5 marks کا ہے اس میں سے آپ نے یہ چیزیں پڑھنی ہیں survival skills search and rescue skills safe construction practice اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں یہاں پر emergency communication during disaster sharing responsibility role of individual community NGOs ہوگے local and state bodies ہوگی and effects of polythene polythene کی کیا افیکٹس ہیں وہ چیزیں آپ کو یہاں پر آئیں گے فل میں نے آپ کو open کر کے دیا کون کون سی چیزیں آپ کو آ سکتی ہیں جو چیزیں میں نے بولی وہ آپ کو آئیں گی جو نہیں بولی تو جو یہاں پر نہیں دکھائی وہ چیزیں deleted ہیں تو اگر آپ کے پاس کوئی نوٹ ہیں جس میں زیادہ کچھ لکھا ہوا ہے تو جو چیزیں میں نے نہیں دکھائی تو وہ already کیا ہیں deleted ہیں اب جو چیزیں میں نے یہاں پر بولی ان کو اچھے طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے full detail میں پڑھنا ہے یعنی کہ تھوڑا تھوڑا پڑھنا ہے آپ کے پاس forms of power sharing جو بھی لکھا ہے سب پڑھو سب اچھے سے یاد کرو جو جو یہاں پر forms بتائی ہوئی ہیں ایک دو تین چار پانچ جو بھی بتائیے ان کو اچھے طریقے سے explain کرو تو اگر آپ نے hundred out of hundred marks لانے ہیں تو آپ یہ چیزیں سب ہی پڑھو اچھے طریقے سے تو انشاءاللہ ضرور آپ کے hundred میں سے hundred marks آئیں گے social science میں اگر science میں کیسے لانے ہیں اس پر ویڈیو بنایا ہے اگر باقی سبجیکٹ پر کیسے بنانے ہیں within two days ویڈیو آ جائے گا اگر ویڈیو آپ لیٹ دیکھ رہے ہو تو وہ بھی آگی ہوں گے تو آپ لنک description میں دیکھ سکتے ہو سب کچھ available ہوگا